بسم اللہ الحمدللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ عبدالعزاق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا تو آپ تھوڑا صغرہ اپنا انٹرڈکشن کرالیں بریف لی جی میرا عبدالعزاق جی میں چارٹر کاؤنٹر انگلنڈ سے 73 میں کیا تھا اور اسے میں شریف ٹرسٹ کو فنینس کو ہیڈ کر رہا ہوں فنینس کے علاوہ بلکہ سائی اور اور سیچونٹ دیکھ رہا ہوں جس ای فلانتروپک آرگنزیشن جس کی چودہ پندرہ یونٹس ہیں اور ان کو ہر لی آسم دیکھ رہے ہیں ٹیکسیشن فنینس اور باقی فیملی کو اچھ محاملات دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ راک صاحب تو آج ہم لوگ فوکس کریں گے یہ جو انٹرسٹ ہے یوزری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کافی ایشو ہے ایک آنمی کی اوپر دونوں سطح پر ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ایک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل لیول پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے باکستان پہ اور جنرل سوسائیٹی کی اوپر جن کو ہم کنزیومر کہتے ہیں تو اس کو تھوڑا درہ ڈسکس کر لیں گے کہ کیا اس کا امپیکٹ ہے فیملیز کے اوپر اسپیشلی جو لو انکم جو فیملی ہے ان کے اوپر تو پلیس لو انکم بسم اللہ الرحمن الرحیم نامند ونسانی اللہ رسول اللہ علیہ کریم بہت بہت شکریہ جو مجھے ٹائم دینے کا وقت دینے کا اصل میں آپ نے جو سواج رہے تو بہت ہے تو کمپلیکس میں بڑا سمپل سا میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں کہ سودھ جو ہے نا یہ ایک گورنمنٹ کے لیے ورڈ گورنمنٹ کے لیے اور ہمینٹی کے لیے کینسر ہے اور یہ کھائے چلا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے اسی سودھ کے وجہ سے جو میری تحقیق جو میں نے پڑھا ہے کہ پوری دنیا کی جو ریورٹسورسز ہیں ویلتھ ہیں نائنٹی سیون پرسنٹ ویلتھ ہے کنٹرولڈ بائی اونی تری پرسنٹ پیپل تین پرسنٹ لوگ ہیں وہ کی تین پرسنٹ بھی بہت زیادہ مجھے لگ رہے ہیں بلکہ میکسیمم رہنہ ہزار پندرہ سو لوگ ہیں جس میں یہودی مسلمان اور باقی جو سرمایدہ بہت بڑے ہیں ہمارے وہ اس میں شامل ہیں یہ سودھ جو ہے ملکی اپنا انٹیویڈل سزا پر تو میرے خال میں ڈسکس کرنے بیکار ہے کچھ چھوٹے موٹے بندے کو تو لون چون ملتا کوئی نہیں لون تو ملتے ہیں بڑے موٹے منشاہ ہو گیا آدمز ہو گئے سینگلز ہو گئے ان کے لئے لون ہوتا ہے سلسلہ لیکن اس سے جو پوری ایک ہیومینٹی ہے یا پوری ایک قوم ہے نا اس کو ایک شکنج میں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے ریسنٹ پاس میں سٹیٹ بینک پاکستان کو انہوں نے ڈی لنک کر دیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر حکومت کی کوئی شک لاغو نہیں ہوتی کوئی لیمٹیشن لاغو نہیں ہوتی وہ اپنے فیصلے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوا کہ وہ جب چاہے سکود بڑھا دیں کام کر دیں منسپلائی بڑھا دیں منسپلائی کام کر لیں مختلف کیٹیکلز پر دونوں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا لیکن میرا خواہد یہ ہے کہ ان کی جو بینکنگ سسٹم ہمارے ہیں وہ بڑا سخت ٹائٹی کنٹرولڈ ہے اور یہ یہودی ساری میرے خواہد میں اختراع ہے کیونکہ یہود آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو قرآن کریم میں علیم فرمایا ہے کہ علم میں ہے اور عربوں کو حلیم فرمایا ہے حلیم وہ بس ہلاوت میں ہی ہے لیکن یہودیوں نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے اب اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیں نا آپ پورے ملک کی جو ہے نا دولت وہ اکٹھی کرتے ہیں تو دپوزٹ ٹھیک ہے ان دپوزٹ آپ نے کٹے کیے ایک رون دپوزٹ ہو اس پر آپ نے پانچ پرسن ان کو دپوزٹ کو سوٹ دے گیا وہ اپنے پاس رکھ لیا ٹھیک ہے اس کے اوپر پھر چند ایک لوگ دس لوگ ہیں یا آٹھ لوگ ہیں وہ اس کو پٹرول کرتے ہیں کہ کس کو لون دینا کس کو نہیں دینا لون اس کو دیں گے جو میکسیمم انٹرس دے گا لون اس کو دیں گے جو سیکیورٹیز کے پاس ٹھیک کا گو تو اس وجہ سے اگر مثال کے طور پر اور دوسری جو بیمانی کرتے ہیں یہ لوگ یہ بائی لوگ ایک کروڑ کی نپاس دپوزٹ آئے ہیں تو ایک کروڑ کو دس کروڑ کر سکتے ہیں دس کروڑ کے لون دیں گے ایک کروڑ کے پانچ پرسن سوٹ دیں گے اور دس کروڑ کے پانچ پرسن انٹرس کم آگے ایک کرو پیچاس لاکھ کم آئے گے تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو نظامی اوپریسیز ہے نا بہت زالمانہ ہے تو اس کے اوپر ایک ظلم اور بھی یہ ہو رہا ہے کہ چلو اگر آپ انٹرس بنا رہے ہیں اس کے اوپر تو کم از کم اس کو تو ایک فیر شیئر دے نا جس کے پیسوں کے اوپر آپ کھیل رہے ہیں جو ڈیپاسٹر ہیں ڈیپاسٹ کو نہیں دے سکتے نا جو ڈیپاسٹ کو چوئی نہیں ہے ہاں میرا مقصد ہے کہ جیسے امریکہ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جو ڈیپاسٹر ہوتا ہے جو ڈیپاسٹر ہوتے ہیں ان کے پیسے سے اچھا امریکہ میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ دس پرسنٹ جو ہے نا وہ کہیں اور انویسٹ نہیں کریں گے ڈیپاسٹر کے جو پیسے ہیں اب انہوں نے اس دس پرسنٹ کو بھی ختم کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بینک پورا جو ہے ڈیپاسٹر کے پیسوں کے اوپر چل رہا ہے اب وہ ان پیسوں کو وہ پھر آگے دے رہے ہیں نایے دیکھیں آپ تو دس ملس زیادہ کر سکتے ہیں ایک رو کو دس ملس کر سکتے ہیں آخروں کی امانتے ہیں بلکل اور اسپیشلی اگر پاکستان میں اس وقت میرے خواہ میں بیس اکیس پہ پہ پہنچ گئی ہے جو سوت کی جو ساتھا ہے تو یہ ہم نے امریکہ میں بھی اس کو دیکھا ہے جیسے ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو کنزیومر ہیں سیونٹین ٹریلین ڈالر تک یہ چلا گیا ہے تو میرے خواہ میں پاکستان میں لوگوں کو جو ہے نا یہ ایک طرح کی وارننگ سائن ہے ان کے لیے کہ بھئی اگر امریکہ میں یہ چیز ہوئی ہے اور امریکہ میں اگر سوت جو ہے عام ہے یہاں ابھی اتنا عام نہیں ہے میں مطلب ہم جب عام اور مطلب اس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جو بینکبل جو لوگ ہیں جنہوں نے بینک میں پیسے رکھ بائیں ہوئے ہیں کیونکہ یہی ایک مین جو ہے ناسود کا ایک سورس ہے جو اس کو پروموٹ کرتا ہے وہ سنا ہے کہ پندرہ پرسن سے زیادہ نہیں ہے شاید اس سے بھی کم ہو امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس بینک کا اکاؤنٹ نہ ہو تو اب یہ جو فنانشل جو یہ ٹیکنالوجی جو آئی ہے مطلب اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ چلیں گھر میں اگر پیسے ہیں تو آپ نے بینک میں رکھا دیئے تو محفوظ ہیں آپ کے ٹھیک ہے وہ تو ہمیں سمجھنے آتا ہے ٹھیک ٹھیک لیکن ایک کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بینک جب آپ کے پیسے لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو بزنس میں لگائے اور پھر جو اس میں پرافٹ ہوتا ہے اس کے ایک فیئر شیئر آپ کو بھی دے اپنے پاس بھی رکھے یہ ایک صحیح طریفہ ہے وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ دھائیں کچھ نہیں وہ لاؤل روائے سے بنواتے ہیں اب یہود نے کم از کم چھے مرکن پرزن کو ماں ختم کر دیا جب انہوں نے کے چارٹر فیسائن نہیں کی بینکی چارٹر فیسائی میں لکھا میں نے اس کے مطابق باتیں لکھتے ہیں ماشاء اللہ سے آپ کی کتاب ہے اسلامی بینکاری کے اوپر اور آپ نے اس کے اوپر تنقید کیا ہے کہ اوپر سے تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسلامی ہیں لیکن اندر سے اندر سارا سود ہے یہ کائبور ریٹ کھلتا ہے ہر مطلب مہینے میں ایک دفعہ ریٹ کھولتا ہے اس کا مطلب کائبور اچھا اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ جیسے اسلامی بینک میں کوئی بھی ایسٹ ہے اس کو اس کی قیمت لیتے ہیں اس کو بہتیں کردہ کی مدیر میں واپس کرو گئے اس میں اس کو مڑھا دیتے ہیں دس لاہ کی گاڑی یہ تین سال میں کردہ واپس کریں گے تیرہ کی ہو جائیں گے پاندرہ کی ہو جائیں گے دس دن میں بیس سال بیس لاہ کی ہو جائیں گے تو وہ پہلے اس کو تیہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو پرنسپل اماؤنٹ ہے یعنی کہنا ان کا یہ ایک ایسٹ ہم بھی ہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ساری گیم اس کے اوپر ہے یہ سرمایہ کے اوپر اسی کی اماؤنٹ پر سارا کچھ کرتے ہیں لیکن آپ نے جو راک صاحب یہ بات کیا نا کہ یہاں پہ پاکستان میں پوری قوم کا حال ہی نہیں ہے سیسٹی پرسنٹ بلو پورٹی چلے گئے بلکہ جانا چلے گئے اس کی سیونٹی پرسنٹ تقریبا بلو پورٹی لائے چلے گئے لوگ پاس کھانے کی پیسہ نہیں ہے بینکہ بل دینے کی پیسہ نہیں ہے وہ بینکوں کا مکان رہے گی بینکوں یہ لوگ جائیں گے جو ہمارے وہ ڈیرے اوپر پیٹے ہوگئے ہیں جیس کے پاس آرڈی پیسے ہیں اور پیسے سے ملٹیپلائی کرنے کے پیسے بنا رہے ہیں اور خوب بنا رہے ہیں اور زور سے بنا رہے ہیں دھور سے بنا رہے ہیں اب یہ پیٹرول میں دس پر پیٹرول مڑے گا دس پر لیٹر دوڑ بڑھے ہیں دس دپ لیٹر دہی بڑھے ہیں آپ کی ہر چیز کپڑا سب چیز مہنگ ہوتی ہیں تو اس میں میرا خواہد میں مجورٹی 97 پرسن کا تو روڑی کوئی نہیں ہے ان کا تو کوئی لینا دے رہے ہیں بینکیں بھلا سے وہ پس رہے ہیں اس کے انٹر اور یہ جو سوٹ چارچ لیتے ہیں جو بزنسمن سوٹ دیتا ہے وہ سوٹ کی رقم ساری اپنی پروڈکٹ اوپر ایڈ آن کر دیتے ہیں چیزیں اور میں ہی ہو جاتی ہیں تو عوام کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے کہ کوئی ریولیوشن آئی ہے ایسی چیز ہوں نمبر ٹو لوگ جو ہیں کوئی اتنے مطلب انصاف پسند نہیں ہیں دیکھیں جی انسانیوں کو کتنا نقصان پہنچ رہے ہیں اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا نظام بہت سوٹ پھیلا ہوئے اور اس کے ایٹی ایم سے ہم چند دن سے نکال لیتے ہیں پیسے نکال لیتے ہیں بہت ساری چیزیں نظام سارا قرآن میں دیا کہ نفع نسان جس سے کرو جو کام کریں جب نفع نسان پہ کریں گے تو بینکر جب لون دے گا کسی ٹیکری کو وہ ٹیکری کی سینس ٹھیک کریں پرکیز ٹھیک کریں گا ایڈمیسیشن ٹھیک کریں گا فنانسل ستم ٹھیک کریں گا ایکسیشن ٹھیک کریں گا اس سے بات چلائیں گا تو کتنا اچھا ہوں اتنے ساری کمپنی ہیں اس طرح سے دور لیں ایک تو ان کی کمار سیدھی ہو جائے گا پروفیشنل انٹریشن لیول پہ آپ آ جائیں گے اور دوسرے مطلب میں نفع نسان پہ کریں گا نفع ہے تو شیئر کریں گے نقصان ہوں شیئر کریں گے تو ہماری جو ٹرڈیشن ہے بلکہ یہ جو یہودی مذہب کے اندر اور عیسائیت کے اندر تو ظاہر ہے شریعہ تو وہی ہے نا جو ان کی تھی اور جو ہماری تو رسول صلی اللہ نے تو بولا نا کہ میں آیا ہوں شریعہ اتنی لے کر نہیں آیا میں اخلاق کو بہتر کرنے کے لئے آیا تو ان کے اندر جو چیزیں تھیں انہوں نے چھوڑ دیں اب وہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری جو روایت ہے یہ بھی اس کو ہم ختم کرے ہیں اس طریقے سے تو اس کے اندر میرے خیال میں جو اگر اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے ایک تو بزنس ہے اس کو لون ملتا ہے بینک کی طرف سے کیونکہ اس کے پاس جو ہنا کولیٹرل ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کولیٹرل نہیں ہیں یا تھوڑے ہیں تو اس کو جو آپ لون لون دیتے ہیں یا مجبوراً وہ لون لیتا ہے تو یہ جو کمرشلائزیشن ہے اس کی یہ تو ہمارے دین کے اندر نہیں ہے نا کیونکہ اس کو تو ہم احسان کے بیس پہ کرتے ہیں نا کرز حسنہ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے آپ نے اس کو پیسے دیئے ہیں بلکہ یہاں تک کہہ کہ جب تک کہ آپ نے اس کو پیسے دیئے ہیں بغیر سود کے اوپر اس وقت تک آپ کو اس کا سباب ملتا رہتا ہے تو یہ جو ہے احسان کے کہ وہ جو ویسٹر انٹرسٹر وہ جو کلی ہونے نہیں دیں گے مثلا میں امیہ صاحب کی ایک سکیم پہلے لازٹر پرائمسٹر لازٹر پرائمسٹر لازٹر پرائمسٹر تھے تو ان کی تھی نو جانوں میں ایک خرزہ ٹھیک ہے اس میں میں بھی ایک میمبر تھا ہوں میڈم مریم کی تو میٹنگ میں امیہ صاحب نے پہلے تو میں جب میں بیٹھا ہوا تھا تو بینکر بڑے جیسے ہوتے ہیں ہم بڑے یہ کیا کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب ڈونڈ سکیمیں نکال لیں یہ تو بیٹھ ایٹ ہو جائے گا سب کھا پی جائیں گے ختم ہو جائے گا کیا کرتے ہیں یہ تو پیسہ فضول ظاہر کر رہے ہیں اینیوی وہ میاں صاحب نے ان سے نیشنل بینک کی پریزیڈن سے اس نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک انڈویجن کو کتا نور گیا ہوا ہے ایک فرد وہ کہل گئے نہیں وہ ہمارا سیکرٹ ہوتا ہے وہ کنٹنینشنڈ ہوتا ہے یہ صاحب زیری ایڈیمنٹ وہ کہنے کہ بھائی میں نے نام پوچھا تمہیں میں آپ سے صرف ایک درخواست کر رہا ہوں کہ سو بلین بغیر سوٹ کیا پانچ سال کے لیے یہ قریب جو نوجوال بچے میں مارنا ہے بس کرتے کرتے ہو انہوں نے جناب کہا کہ ہاں ایک انڈویجن کو ہارے پاس جس وقت ہے اس کو ہم نے اکیس بلین لوگ دیا ہوا ہے تو انہوں نے ایک بندے کو کس بلین دیا ہوا ہے اس کے قابلے میں پانچ کروڑ کو آپ سو بلین دنوں کا تیار ہی پانچ کروڑ بچے میں تو ان کا ایک مافیا ہے اور وہ ہمارے لوگ بس نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عوام کی گردن ملوڑیں اور اس سے ان کو غلام بنایا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آتا ہے گرمنٹ میں یا پھر ایسی پوزیشن کے اوپر کوئی ٹیکنو کریٹ ہے کوئی ایسا گرمنٹ کا کوئی کنسلٹنٹ ہے وہ اگر چاہتے ہیں کہ نظام بہتر ہو لیکن یہ لگتا ایسے ہے کہ ایک ٹولہ ہے یا پھر ایک مافیا کہہ لیں اس کو کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ نظام یہ ختم ہو ابھی تک ہم غلام ہیں بہتا ہم غلامان ہیں سارا ہمارا غلامان ہیں ساری چیزیں انگلیش میں سارا جو کمپنی ہیں جو لاؤز بننے سارے بریڈش لاؤز جان رہے ہیں اس کی چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ یہ پہلی بات جو میں نے پہلے یعنی سے پہلے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری قوم میں منحسن قوم جھوڑ بولنا خیانت کرنا نون مالا افانہ کرنا جھڑا کرنا یہ سرشن ہے یہ سمجھ نہیں کہ آپ جو بندہ جتنا بھی ہے خال خال ہو سکتا تین چار لاکھ میں ایک آدم نہیں ماندہ ہو ایسا نہیں ہے جو بندہ کیا بات سے آتا ہے آپ جیسے آپ آئے ہیں ایک ہمارے ڈاکٹر صحیح صاحب تھے وہ پہلی قوم ایک اس کے نا کرنی ٹرانسپرارٹ کرنی ہے وہ یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے بے لاؤز سارا ہسکار بنایا جیو نسل صاحب نے وہ ساکر نسل صاحب نے اپنے بھائی قرآس اس کو برباد کرنا میرے کمپیڑا درستان کرنا تو وہ اس طرح اداروں کو برباد کرتے ہیں اس طرح انہوں نے جیوڈیشن کو برباد کرنی ہے فوج کو برباد کرنی ہے بیروپریس کو برباد کرنی ہے پھر ہوتا ہے کہ اس کا یہ ڈیمنسٹریشن ایفیکٹ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرے کولیگ ہیں یہ اپنا رشوت خواہ کے بڑے گاڑین نمیلہ بھی لے رہے ہیں تو میری بھی ہے کہ تم کیا مخصوصی بنے ہو تم بھی کرو ہر بندہ جو ہے وہ دوڑ میں لگا ہوا ہے تو جھوٹ چوری خیانت یہ جھگڑا ایفائی اید نہ کرنا وہ ایک اس قوم کی بیماری ہے اور اس میں ہر سٹیج کے اوپر یہ ملک کو برباد کر رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا پیٹرولی میں میں تھا پیٹرولی میں اس کا ایک ایسا بتا رہتا ہوں نائن آئل ٹیل تھے نائن آئل ٹیل تھے اس قوم دیگر تھے اسی تھی ہمارے پاس یہ آئل ٹیل تھے سیمٹین آئل ٹیل تھے تو اس میں ہم نے کہا یہ اس کی بنائی فیزل ٹیل کیا بنائی فیزل ٹیل کیا بنائی جو نائن آئل ٹیل آپ کو ستر ملین ڈالور سال کی انکم دے رہتے ہیں اس کو انہوں نے ایک سو چاریس ملین ڈالور بیٹ دیا بیچا کس کو بڑی کم نہیں ہو بیٹ پٹولین کو اوکسیڈنٹا اور اس کے ساتھ کیا کہ ہوا کہ سارا ہمارا جتنا وہاں پہ سندھ کا ڈیٹا تھا ڈیٹا ڈیٹا ہماری کیلکس مطابق ان کی فیلڈ کی ویلیو ایٹ بیلین ڈالور ایٹ بیلین ڈالور تو بیٹنگ ضرورت ہی نہیں تھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے ایسے سے اوئل فیلڈ ابھی بھی کوئی ڈسکاور ہوئے ہیں جو کہ ڈچ چھوڑ گئے ہیں ہمارے لوگوں بھی مل جاتے ہیں یہاں کچھ نہیں ہے یہ بھی ایک ان کی علمیہ بھی ہے چالے بھی ہیں کچھ ہمارے لوگوں بھی مل جاتے ہیں صاحب ہمارے جوتا ہو لگا ٹھیک ہے اچھا ورلڈ بینک کے ساتھ مجھے آئی ایم ایف کے ساتھ چکنے فرین سے میرا تعلق تھا تو ان سے ملنے کا اتفاق ہوتا ان کی ایک بڑی زبازست چاہو یہ ہے جو بندہ تھوڑا سا بات کرتا ہے ہمارے اجاز باجوا صاحب تھے وہ بڑا گٹسچ کرتا ہے تو وہ بینک کے ساتھ کہتا ہے باجوا جو بیٹس جاری کامپٹنٹ سوفوں ہو کرو گئے ہمارے تمام تو سوملیہ تین مضانہ ترہاں میں جانئے مدان صاحب اسی طرح جو آپ کے جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ دوئے تھے انٹرنیچڑی پارپ پڑیوچر انکو بھی کھڑی چھوڑھی اس طرح دی تھی میں نے اپنے پلیگ سے پوچھا کرنا کہ یہاں بنگلہ دیش نے دور پر یونٹ تھی دور پر پچاس پر یونٹ ہے ہم سارے ساتھ راکھ پر کنے رہے ہیں تو کیسے رہے کس نے لیا ہے اس وقت جرادی صاحب نے گھومت تھی وہ تھی ایک حسن تھے وہ حسن صاحب تھے وہ تھے کرتا لیا تھا انہوں نے بندہ کو ٹرانسفر کیا دوسرا بندہ اس وقت سارے رہے کانڈرٹ سائل کر لیا تو یہ مسئلہ ہے بیچ میں بھرنا مضبوط ہوئی اچھا یہ تو اللہ نہ کرے کہ یہاں پر کوئی ایسا انقلاب آیا جس کی وجہ سے لوگوں کی جان اور مار قطرے میں پڑ جائے اگر ہم دوسرے ملکوں کو دیکھیں جیسے انڈونیشیا میں ابھی ایک ایک ایکانومسٹ ہے ان سے بات ہو رہی تھی کہ ایٹیز نائٹیز کے اندر آپ کو پتا ہے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی کرائسس آئی تھے تو ایک خاص طبقہ تھا جس نے بینکنگ اور ان سب چیزوں کو کنٹرول میں کیا ہوا تھا اور ہوتا یہ کہ آپ اگر گرمنٹ میں ہیں تو آپ اکیلے تو گرمنٹ نہیں چلا سکتے آپ کو الائنس کریٹ کرنی پڑتی ہے اس کے لئے چاہے وہ براکرسی ہو یا پھر عدلیہ ہو اور یہ ساری چیزیں ہو تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بعض دفعہ کرائسس کے اندر آپ کو پازیٹیو چیزیں دیکھنی چاہیے لیکن کہتے ہیں سارے کرائسس کے بعد قومیں اٹھتی نہیں ہیں بعض کرائسس کے اندر قومیں اٹھ بھی جاتی ہیں جیسے ملیشیا کے اندر جو کرائسس تھا وہ بسکلی چائنیز کے ساتھ ان کا ایشو تھا کیونکہ وہ بزنس پر کنٹرول کر رہے تھے کافی خون خرابہ ہوا فیفٹی سکسٹیز میں پھر آپ کو پتا ہے کہ سنگاپور بھی علیہ دہ ہوا تو سیملر سٹویشن ہمارے ساتھ ویس سیونٹی ون میں جب یہ کرائسس آیا تو بنگلہ دیش جو ہے نا وہ علیہ دہ ہو گیا تو لگتا یہ ہے کہ عوام تو چاہتے ہیں کہ مل کے کام کریں بھائی ہیں یہ ہیں سارا لیکن جب ایک خاص طبقے کی جو بات آتی ہے جس کو اپنے سیلف سرونگ انٹرس کو پوٹیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ جو مناپلی ہے اب اس کے اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ یہ سولوشن ہے اس کا یوں سمجھیں کہ کوششن ہے کہ اب تین اس میں ہیں ایک عوام ہے ایک آپ کی گرمنٹ ہے یا اسٹیٹ کہہ لیں اس کو جس میں پبلک سیکٹر ہے سارے انسٹیوشن ہیں اس کے اندر اور ایک جو ہے نا علم والد ہو گئے جن کے پاس نالیچ ہے جیسے ہم بات کرے تھے ڈاکٹر اسرار احمد کی لیکن ان کے پاس پاور نہیں ہے ان کے پاس نالیچ ہے اب ہمارے دین کے اندر جو ہے جیسے امام وزالی کہتے ہیں کہ عام لوگوں میں کرپشن آتی ہے گرمنٹ کی طرف سے اور گرمنٹ میں کرپشن آتی ہے ریفارمر جب خود کرپٹ ہو جاتے ہیں یا تو وہ کرپشن میں گرمنٹ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اب جیسے آپ کو پتا ہے امام ابو حنیفہ کو جب منصور خلیفہ بنا رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کیوں کیوں کہ ان کو پتا تھا کہ گرمنٹ کرپٹ ہے اور فیصلے گرمنٹ کے مطلب فیور کرنے پڑے گی جی 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 تو منصور نے بولا کہ بھئی آپ جہنا قاضی بن جائیں تو انہوں نے بولا کہ میں اس قابل نہیں ہوں تو انہوں نے منصور نے بولا کہ آپ جھوٹے ہیں تو امام نے بولا پھر آپ جھوٹے کو جج کیوں بنائیں اللہ ہو اکبر تو اس میں لگتا یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی جو لوگ ہیں نا ان کو سٹینڈ دینا پڑے گا سٹینڈ دینا پڑے گا لیکن وہ اسے دراز سے کام تو کرتے چلے آرہے ہیں آنفورشنٹی میں پھر وہی ڈاکٹر سرال صاحب کی جو ریمائنڈر ہے اس کی طرف جاؤں گا بس قرآن عربی سیکھو قرآن ساتھ جڑ جاؤ جو قرآن نے دیئے چیزوں کو کریں گے تو آپ کی فلاہ آدھر وائز نہیں ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو طبقاتی جنگ یہ شروع چلتی آرہی ہے کومنزم آئی کیپلزم آئی جو ہاتھ سرسالن کے زمانے بھی بھی ہاں مطلب ہے کہ وہ امیرہ یہ غریب ہے بٹوں کو زمانے بھی آئی برکر ہیں یہ ورسز سرمایہ دار ہیں میں بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ کو میں نے جو چار چیزیں بتائی ہیں جب تک اس قومت کے اندر سے جھوٹ منافقت یہ بیمانی وعدہ خلافی خیانت وعدہ خلافی اور جھگڑا یہ ختم نہیں ہوگا اس کو برین مواش کر کے نہیں نکلے گا ہم انہوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں لیکن آپ کا مسکہ ہم اگری تو کرتے ہیں کہ یہ جو نالج والے لوگ ہیں علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے ایک طرف سے وہ گرمنٹ کو چیک کریں کہ وہ ٹھیک ہیں اور دوسری طرف سے عوام کو تو آپ کے خیال میں یہاں پہ علماء فیل ہوئے ہیں بری طرح فیل ہوئے ہیں وہ اس لئے ہیں کہ وہ جو بھی ہوتا ہوں اس گرمنٹ کے ساتھ دیتے ہیں اب میں آپ چھوڑے سے ملا دیتا ہوں یہ اب آپ نے کتاب چاہ پڑھا یہ دیکھا آمی اس میں میں نے جو چیزیں لکھی میں نے تقریباً کوئی بیس ایمیل کرتے ہیں اب وہ آگے سے بدرگ بنتے ہیں کہ ہم درگ ہیں تو ادوسے باہد ترے اور میں نے کہا اس کا جواب دو بھائی آج تک جواب نہیں ہے صرف اس لئے کہ وہ وہ تقریب عثمانی صاحب کے زیرہ اثار ہے ٹھیک ہے نہیں ان کے زیرہ اثار ہے ان کے فرن چلتے ہوں گے کوئی ان کے مدارت ہوتی ہوگی کئی ان کے مدارت اندر ہی چاہتے ہیں زکاة فرن سے کروڑوں آرڑوٹ آ لیتے ہیں تو وہ اس لئے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا منافقت آ جاتی ہے اب ملان تارک جمع لوگ کیا ضرورت تھی ریاستہ مدینہ اور یہ ایکٹروں کے ساتھ ملنا یہ کرنا وہ کرنا مطلب اللہ مجھے معاف کریں گے تاکہ تازے صاحب زمانے میں ایک چیز آئی تھی اس کا تھا ہائی کورٹ کی ہیں ورڈک تھی کہ یہ چھوڑا منافق اور شورت کا بھوکا انسان تو وہ سارے مرور سادقاری ہیں جنگ یہ میہ صاحب ہوتے ہیں حکومت میں تو سارے جامع شرط کی کاری یہ در ہوتی ہیں تارک یمی صاحب ان کے پاہوں میں دے ہیں اچھے بڑا انٹرسنگ ہے امام مالک کہتے تھے کہ گرمنٹ کو چاہیے کہ علماء کے پاس آئیں اپنی مطلع اس کے لئے تو وہ منع کرتے تھے کہ علماء کو بادشاہوں کے اس میں نہیں جانے چاہیے انلیس اگر ان کے پاس کوئی پسیفک کوئی مشن ہے کوئی پرپس ہے جس میں جا کے ان کو سمجھا رہے ہیں یا کچھ کوئی ایک امپورٹنٹ کام ہے اس وجہ سے تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو علماء کی مارجنالائزیشن جو ہے وہ کافی ہے لیکن میرا خیال نہیں ہم اس چیز پہ تو اس پہ قربانی نہیں پڑتی ہے میں آپ کے استاد کی مثال دیتا ہوں اگر استاد حافظ مضور اللہ سمجھا جنرسیف فرمائے وہ کتابت کرتے تھے اس ناہ کی جانبیش اس سے پیسے ملتے تھے باقی کنہ ان کے سر ہوئی تو زبانے میں تو وہ کسی کا گھر نہیں جا کھانا 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 وہ نہیں کھانے تو ایک دور اگر سٹار تھا آئی کونٹ کے مہلے میں تو ان کا ملازمہ ان نے کہا جی آپ کو خلیل احمد خان صاحب بلا رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھئی خلیل احمد خان صاحب میرا تو اگر تو کوئی اسلامی مسئلہ ہے تو ان کو یہاں نہیں دیں اگر کوئی گھر کا مسئلہ ہے کوئی مشورہ چاہیے تو میں آزر کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے کہا جی اسلام کا مسئلہ تمہیں یہاں پہلے میں بیٹھ رہے ہیں پہلے آئے گا ملائے ہوں تو اس قسم میں لوگ ہوتے ہیں مطلب ان جیل میں ہو گئے تو انہوں نے کہا جی نماز پہلے نہیں ہوگی پہلے گنتی ہوگی تو آڑ گئے وہ جوانتے نظمانے میں ہم تو خر چھوٹے بچے ترزل 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 انہوں نے کہا گنتی ہوگی نماز پڑھے گے پہلے تم گنتی کرو تمہیں کا پرابل پہلے گنتی نہیں ہوگی انہوں نے نماز ہو رہے ہیں نماز میں جو کرنا کر رہے ہیں اس طرح کی لوگ چاہیں جو ہاتھ پرست ہوں جو کھڑے ہو جائے ہیں جو غلط غلط نہیں اب میں اللہ معاف کر رہے ہیں خدا گواہ ہے میں ایڈمیٹ کر رہا ہوں کہ میرے لیے نوکری پیسہ جاہو جلال کوئی چیز نہیں ہے مطلب یہ ایف بی آرے ہیں مطلب وہاں پہ اتنی آو بھگت مطلب ہے آپ کو تقریباً پچیز چیز جو ہے کسٹم آفیسر وہ بقیدہ سلامی دنے گنز شوٹ کر رہے ہیں میمبر آفت میمبر صاحب آ رہے ہیں تو ہم نے ایسے جاہو جلال دلے لیکن میں اس میں کبھی پڑا نہیں لیکن جہاں پہ پرنسپل کی بات آئی ہے وہ سیدھ سیدھ گئی ہے اور ڈرسنے کیا ہے پیٹرلی میں خاص طور پر تین تین چارچ پرنسٹر آتے تھے میرا ہمڈی کہتا تھا یا تم جاؤں گھر آرام سے آرام کرو یا تم بولو یہ بتمیزی کریں گے بہن کا بتمیزی کرنے چلا جاتا تو کرو جو کرنا تو وہی ہوا جو آدمی بتا رہا ہوں آپ جاں تو اس میں میری قدارج ایک علماء کا رول ہے لیکن حق پرست سٹیبل علماء کا رول ہے وہ کر سکتے ہیں اب علماء جو بلکم ان کے ساتھ میری جائیں ہیں اب سود کو سود نہیں کہہ رہے آپ کر کیا آپ کو بیانشین دکھائیں اسلامی بینک کہتے ہیں تو میں نے ایک دفعہ چھوڑ انکم نیٹ میں میں نے دیکھا ہے میری طور پھٹی کی پھٹی میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں جو لو کسی وجہ مسئلہ مان بھی لیں ان کی پہلی تین ایسیڈ جو ہے نا وہ ساری بینکوں میں فکس سود کے اوپر ٹھیک ہے چودہ آرام روپیہ ان کا سرمایہ سے کتنا ہے چودہ آرام چودہ آرام روپیہ انہوں نے کرز کتنے دیو میں آپ کے ساتھ آپ بتائیں ایک ٹرلین چار سو پنتازیس بلین یہ پیسہ کہاں سے ہے عوام کا پیسہ اسلامی بینکنگ سانڈنگ جمع کیا ہوئے اور وہ اپنے اس پر دیتے ہیں اپنے ٹرمز دیتے ہیں اچھا اس سے بہتر تو مطلب ہم لوگ یو ایس میں میں نے سرک کیا ہے ایک ہمارا میوچر فنڈ میں امریکہ کے اندر ہے یہ تقریبا ایک ٹائم پہ دو ساڑھے چار بلین یہ منیج کر رہے تھے شریعہ کمپلائنٹ ہے تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بینکوں میں نہیں انویس کریں گے کیونکہ بینک کا نظام ظاہر ہے امریکہ میں سودی ہے اچھا اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جب دو ہزار آٹھ میں کرائسس آیا نا فنانشل کرائسس کافی بہت سارے بینک فیل ہوئے تو ہم بچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جنہوں نے بینکوں کے سٹارک لیا ہوئے تھے اس میں انویس کیا ہوا تھا انہوں نے بہت سارے پیسے لوس کیے تو ایون گورے جو تھے انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنا شروع کر دی اب یہ سیٹویشن تھی جب میں نے بورٹ کو چھوڑا تو نائنٹی پرسن اس میں نام مسلم تھے صرف دس پرسن جو ہے نا اس کے اندر پرسن جناب دیکھیں اسلام کا بولوالت اللہ کا دین اس کا بولوالت تو نہیں ہونے انگلینڈ میں اس طرح جو ہے جو وہاں پہ کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرائم لیٹس بڑھ گیا ہے یہاں شریعہ لاؤنا چاہیے سیدھا سیدھا یہاں تھا تو کپیٹل پنشمنٹ جو سارے سارے دوسرا ہے کہ ہمارے مزم کے اندر کپیٹل پنش کا مصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائیں اور بڑے مارے جائیں آپ تھوڑے لوگوں کو ماریں اور اس کے بعد جیسے قرآن میں ہے کچھ لوگ اس کو ویٹنس کریں ویڈیو بنائیں تو اس کے بعد جو ڈیٹرنس ہے آپ کو پتا ہے وہ سارا کام تو پھر خوف سے ہی ہو جاتا ہے